اسلام علیکم جی کیا آج چالے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب حیرت سے ہوں گے سو آج کی جو ہماری ویڈیو کا سارا کانٹنٹ ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھتی ہوگا آج میں کوکنگ کرنے لگا ہوں بلکہ آج میں کوکنگ بھی کرنے لگا ہوں اور سیکھنے بھی لگا ہوں جی کہ بریانی کیسے بنے گی بریانی میں ہوتھ بنا ہوں گا لیکن میری جو ہیلپ کرے گی میری بیگم تو ابھی چلتے ہیں کچن میں اور کچن میں جا کے سب سے پہلے جو بریانی بنانے کی جو ساری چیزیں ہیں یعنی کہ چکن ہیں چاول ہیں یا جو بھی اس کے جو مسالے ہیں وہ اکٹھے کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر شروع کریں گے ہم بریانی بنانا تو اس کے لئے جی سب سے پہلے مجھے جانا پڑے گا کچن میں کچن میں آلڈی بیگم سہبہ کچن میں ہی ہے تو ان کے ساتھ جا کے چیزوں کو کرتے ہیں کلیکٹ اور دیکھتے ہیں جی کہ آج ہماری جو بریانی ہے کیسی بنتی ہے اور میرا یہ فرس ٹائم ہے آج تو جیسا بھی بنے گا وہ آپ نے بنے جو اینا اس کو پساند کرنا ہے یہ نہ مجھے کوئی کہ اس طرح تو اس طرح میں نے فرس ٹائم جو اینا یہ کٹنگ کی اور آپ چیک کر سکتے میری کٹنگ ایسی فرس ٹائم بھی نہیں کر سکتا پیاز سارا کٹ چک ہے اور ابھی اس کو رکھیں گے یہاں پہ کیونکہ نماز کا ٹائم ہوگی ہے تو پہلے میں نماز پڑھ لوں تو اس کے بعد باقی کام کریں گے یہ چلا گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے تو نماز پڑھ کے آنے تک میرے جو بیگم صاحب ہیں انہوں نے ٹوماٹر مرچیں اور یہ ادرگ سب کچھ سیٹ کر کے کٹ کے رکھ دیا ہوگا ہے چکل بھی دو دیا ہے میرا آدھے سے ادھا کام بیگم صاحبہ نہیں کر دیا ہے اور یہ اب دہیں آگے ہیں دہیں بھی ڈالیں گے بریانی میں اور یہاں پہ نیشنل کا ہم نے رکھا ہوا بریانی مسائلہ تو چلیں ابھی چاول جائیں ان کو ڈالتے ہیں پانی میں اور پہلے چاول کو بوائل کر لیتے ہیں پانی ہم نے اُبل نہیں رکھا تھا تو پانی اُبل چکا ہے اور چاول بھی کافی دیر سے بھگو کے رکھ دیے ہوئے تھے اور پانی اس میں سے نکال دی ہے تو اب چاول جائے ہم یہ اُبلے پانی میں ڈالیں گے ابھی آئل جائے ہمارا گرم ہو چکے اور اب اس میں ہم پیاز ڈالیں گے پھرکو آس کو ہم جو ہے نا سب تک آئل میں رکھیں گے جب تک اس کا کندر تھوڑا ہلکا سا براؤنی ہو جائتا پیاز ابھی ہمارا جوانا اپنا کلر چین نے اس نے کیا تو تھوڑی در اس کا بھی جوانا بھون لیتے ہیں پیاز کو کہ اس کا کلر تھوڑا سا جوانا چینج ہو جائے براؤن ہو جائے پھر اس کے بعد ہم نے یہ بریانی مسالہ جو ہے ڈائی میں مکس کر لی ہے یہاں پیاز دیکھ سکتے ہیں ہمارا تقویباً کلر اس نے چینج کر لی ہے تو ابھی ہم اس میں اب اسے ہم لیسن اور ادرا کی جو پیس ہے وہ ڈال دیں گے به mem حد LS یا حضرت گری تو ربین querوں یا ڈال دیں گے تو ربین رو جایس ای سکت پیز ڈال دیں گے تو ربین یا پیزات ہمارے ہے تو ربین گو fraction اب ہم لوگ اس میں جو انا چیکن سارا ڈال لیں گے اس کے لائے جو یہ مارے تماتل اور یہ مرتے ہیں یہ بھی ہم سارا ڈال لیں گے اور اس کے بعد یہ مارے جو پیس نے بلائی تھی دہی کی اور مسالے کی یہ بھی ہم ساری ریسے ڈال لیں گے یہ سارے جو ہمارا مسالہ تھا ٹماٹر میچیں سب کچھ چکن ہم نے مکس کر لیا اور اس کو دھس سے پندہ منٹ کے لئے بھون لیں گے مسالہ الحمدللہ ہمارا بھون چکا ہے آپ لوگ اس کے سائٹوں پر دیکھ سکتے ہیں اس نے آئل چھوڑنا چروہ کر دیا تو مسالہ 95% یا 100% آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھون چکا ہے تو بس کھڑ دیر اور اس کو بھی ہم اور اس طرح بھون دیں گے تاکہ جو کوئی کمی رہ گیا وہ بھی پوری ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں چاوڑ مکس کریں گے مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور یہ چاوڑ ہم نے پہلے ہی بوائل کر لیا ہوئے تھے اور اب یہ مسالے میں ہم اس کی تیل گائیں گے ہم نے کچھ مسالہ نکال لیا تھا اوپر اس کو ڈالنے کے لیے تو اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ جانا ہلا دیتے ہیں اس کو یہ ہمارے باقی چاوڑ کے رہ گئے تو وہ اب اس کے اوپر ہم ڈال لیتے ہیں تو تھوڑا سا فوڈ کلر ریڈی گار کے رکھا ہوا تھا تو یہ ہم لوگ اب چاوڑوں کے اوپر ڈال لیں گے فوڈ کلر ہم لوگ نے ڈال دیا ہے اور اب اس کو دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے یہ ساتھ تھوڑا سا کیوڑا تھا تو وہ اس میں ڈال لیں گے ہشبو کے لیے ماشاءاللہ جی بریانی ہماری بن چکی ہے اور ہشبو بہت ہی مزید ہی لگ رہی ہے تو چلیں اس کو اب ہم اتار لیتے ہیں ماشاءاللہ واہ جی واہ زبردست ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بریانی کا کتنا خوبصورتہ ہے اب بس اس کو ٹیش کرتے ہیں اور دیکھیں اس کا ٹیش کیسا ہے دیکھنے میں اس کا ٹیش ماشاءاللہ بہت ہی مزید کا لگ رہا ہے یہ تو آپ کھا کے پتا چلے گا بننی کیسی ہے لیکن جو آپ اس کے کلر چیک کر سکتے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آئے ہیں تو چلیں اس کو ٹیش کرتے ہیں بریانی جی اب میں آپ کو ٹیش کر کے بتاتا ہوں کہ کیسی بنی ہے بھائی اپنی طریق اپنے مو سے کرنا اچھا نہیں لگتا لیکن یقین کریں کہ فرس طریق میں نے بنائی ہے کہہ لے گے کہ نائنٹی پرسنٹ میں نے اس میں کام ساتھ کیا ہے اور یقین کریں کہ بریانی جو ہے بہت ہی مزید کی بنی ہے تو ابھی اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہاں پہ ایتم بریانی کھانا سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کو کرتے ہیں اور اپنے بے کو دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ